28 جون 1914 آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے پرنس اپنی بیوی کے ساتھ بوسنیا کے وزٹ پر تھے وہ اپنی گاڑی میں روڈ سے گزرتے گزرتے لوگوں کو ہاتھ ہلاتے جا رہے تھے کہ ایک مقام پر ان کے ڈرائیور نے گاڑی کو غلط گلی میں موڑ دیا حالانکہ یہ ٹرن غلطی سے لیا گیا تھا لیکن کس کو معلوم تھا کہ محض صرف غلط گلی میں آنے کا انجام دنیا کو ورلڈ وار ون کی صورت میں دیکھنا پڑے گا جس میں چار کروڑ لوگوں کی موت اور عربوں ڈالرز کا نقصان ہوا جی ہاں آئیے جانتے ہیں کہ صرف ایک غلط ٹرن دنیا کو ورلڈ وار ون میں کیسے دھکیل گیا ان ورلڈ وار ون سے پہلے یعنی 1900 کے شروعاتی سالوں میں دنیا کا نقشہ آج سے بہت ڈیفرنٹ تھا ریشین ایمپائر، آٹومن ایمپائر اور آسٹرو ہنگیرین ایمپائر جیسی بڑی ریاستیں موجود تھیں یہاں سب سے ایمپورٹنٹ کنٹری تھی بوسنیا اینڈ ہٹزگوینہ جہاں سے اس سارے مسئلے کی شروعات ہوتی ہے بوسنیا پر آسٹرو ہنگیرین ایمپائر نے 1908 میں قبضہ کر کے اس کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا بوسنیا میں زیادہ تر سلیوک لوگ رہا کرتے تھے جبکہ بوسنیا کے ہمسایہ ملک سربیا میں بھی کافی سلیوک لوگ موجود تھے اسی لیے دونوں ملکوں کے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں موجود تھیں لیکن سربیا آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کا حصہ نہیں تھا اب ان دونوں ملکوں کے لوگ تھے تو ایک ہی لیکن ان دونوں پر الگ الگ ریاستیں راج کرتی تھی آسٹرو ہنگیرین ایمپائر چاہتی تھی کہ سربیا پر بھی قبضہ کر کے اس کو اپنی ایمپائر کا حصہ بنا لے اس سے بوسنیا سمیت سربیا بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے گا اور یہاں کے لوگوں میں بھی دوریاں ختم ہو جائیں گی لیکن یہاں کے لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے سلیوک لوگوں میں آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے اس پلین کو لے کر کافی غم و غصہ پایا جانے لگا ان کی خواہش تھی کہ سربیا بوسنیا اینڈ ہرسوگووینہ جہاں سلیوک لوگ رہتے ہیں یہ سب ایک ہی آزاد ملک بنا لیں جسے گریٹر سربیا یا پھر یوگو سلاویا کا نام دیا جائے لیکن فی الحال ان کے پاس آسٹرو ہنگیرین ایمپائر سے نفرت کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا شاید آسٹرو ہنگیرین ایمپائر سربیا پر حملہ کر بھی لیتی لیکن ان کو ڈر تھا رشیا سے کیونکہ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر اس ریجن میں زیادہ گرو کرے اس لیے رشیا سے لڑنے کے لیے آسٹرو ہنگیرین ایمپائر نے جرمنی کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو بیک اپ پر رکھ دیا اور رشیا نے فرانس کے ساتھ الائنس بنا لی وہاں سربیا اور بوسنیا کے نیشنلسٹ نے آہستہ آہستہ اپنی آزادی کے لیے آرگنائزیشنز بنانا شروع کر دی پہلے تو ان آرگنائزیشنز کا مقصد صرف آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ملٹنٹ آرگنائزیشنز میں تبدیل ہو کر خون ریزی پر اتر آئیں اسی دوران ایک اور تنظیم وجود میں آئی جسے بلیک ہینڈ کا نام دیا گیا اس تنظیم کا نعرہ تھا کہ وہ گریٹر سربیا یا یوگو سلاویہ بنا کر ہی دم لیں گے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ تنظیم یہ آرگنائزیشن کسی کی جان لینے کو بھی تیار تھی اسی بیچ ایک انیس سال کا لڑکا گیوریلو پرنسپ بھی تھا جو ہمیشہ سے آزاد ملک یوگو سلاویہ کا خواب دکھا کرتا تھا اس نے بھی بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کو جوائن کر لیا اور اب وہ لوگ دن رات کام کرنے لگے کہ کس طرح آسٹرو ہنگیرین ایمپائر سے بدلہ لیا جائے اور ان سے جان چھڑائی جائے انہوں نے کئی مرتبہ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے آفیشلز پر حملے بھی کیے لیکن ان کو کسی بھی طرح ایمپائر سے چھڑکارا نہیں مل رہا تھا فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں نائنٹین فورٹین میں اسی بیچ ان کو خبر ملی کہ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کا پرنس آرچ ڈیوک فرانس فرڈین اینڈ بوسنیا وزٹ کرنے والا ہے آسٹریان ایمپائر کا پرنس اپنی ایمپائر کا بادشاہ بننے والا تھا اور سربیا پر قبضہ کرنے کا سارا پلین بھی اسی کا تھا بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کے ممبرز کو کسی بھی صورت اس پرنس کو کنگ بننے سے روکنا تھا یہ خبر ملتے ہی بلیک ہینڈ کے ممبرز خوش ہوئے اور ان کے دماغ میں ایک خطرناک پلین جنم لینے لگا سب سے پہلے پرنس آرچ ڈیوک کے وزٹ والے دن اس کے روٹ کا پتہ لگایا گیا معلوم پڑا کہ وہ سٹی ہال میں ایک نئے میوزیم کی اناؤگریشن کرنے والے ہیں بلیک ہینڈ کے ممبرز نے پلین بنایا کہ ان کے تین لوگ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لوگوں کے حجوم میں کھڑے ہوں گے پرنس کی گاڑی جس ممبر کے سامنے سے بھی گزرے گی وہ پہلے گرنیٹ پھینکے گا اور پھر سائنائیڈ پل یعنی کہ جان لینے والی دوائی کھا کر پاس موجود دریا میں کود جائے گا پلین کا مقصد یہ تھا کہ پرنس کو مارنے کے بعد مارنے والا بھی مر جائے اگر سائنائیڈ پل نے کام نہ بھی کیا تو دریا میں کودنے کے بعد تو اس کی موت پکی ہے ایسا اس وجہ سے کیا جا رہا تھا کیونکہ بلیک ہینڈ ایک سیکرٹ اورگنائزیشن تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ان کے پلینز کا کسی کو پتا چل سکے جہاں بلیک ہینڈ کے ممبرز یہ سارا پلین بنا رہے تھے وہیں گیفریلو پرنسپ جس میں بچپن سے ہی آزادی کا جنون سوار تھا وہ پرنس کو مارنے کے لیے اپنا الگ پلین بنا رہا تھا 28 جون 1914 یہ وہ دن تھا جب اس پلین کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا لیکن پلین بنانا ہمیشہ آسان ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل بلیک ہینڈز کی جانب سے بھیجے گئے لوگوں کو ایسے کام کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا جب پرنس اور اس کی وائف کا کافلہ عوام کے سامنے سے گزرا تو پہلے نمبر والا آدمی ڈر کے مارے گرنیٹ پھینک ہی نہ سکا جب گاڑی دوسرے نمبر والے آدمی کے سامنے سے گزری تو وہ بھی کامپنے لگا اور جتنی دیر وہ سوچ رہا تھا اتنی دیر میں گاڑی گزر گئی اب ساری ذمہ داری تیسرے آدمی پر تھی اس کے سامنے سے جب پرنس کی گاڑی گزری تو اس نے جلدی سے بام پھینک دیا لیکن اس کا نشانہ ٹھیک نہیں تھا گرنیٹ پرنس کی گاڑی کے بجائے پچھلی گاڑی سے بھی کچھ دور جا گرہ جس سے کراؤڈ میں موجود بیس لوگ زخمی ہوئے جبکہ پرنس سمیت کسی کی بھی جان نہیں گئی یہ کام کرتے ہی اس نے جلدی سے اپنی سائی نائٹ پل کھا لی جو کہ پرانی ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی تھی اس کیپسول نے اس کی جان تو نہیں لی بلکہ صرف اسے ہلکی سی الٹی ہوئی یہ سب کرنے کے بعد اس نے پلین کے مطابق دریا میں چھلانگ لگا لی لیکن شاید آج اس کی قسمت خراب تھی اس دن دریا کا پانی صرف ایک فٹ سے تھوڑا زیادہ تھا کیونکہ اس موسم میں دریا سوک چکا تھا پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے اریسٹ کر لیا اور اس طرح پرنس کے قتل کی سازش ناکام ہو گئی لیکن کہانی میں ٹویسٹ ابھی باقی ہے گیوریلو پرنسپ ابھی بھی اپنے خفیہ مشن پر موجود تھا بوم پھٹنے کے بعد فوراں پرنس اور اس کی وائف کو سیکیورٹی میں لے جا کر سیکیور جگہ پہنچا دیا گیا پرنس آرچ ڈیوک غصے میں بوسنیا کے میئر سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر وزٹ کرنے آئے تھے لیکن آپ نے تو ہمارا استقبال بوم سے کیا ہے پرنس کو جب بتایا جاتا ہے کہ بوم پھٹنے کی وجہ سے بیس لوگ زخمی ہیں تو پرنس فوری طور پر اپنا شیڈیول چینج کر کے میوزیوم کے وجہے ہسپیٹل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ زخمیوں کی خیر خبر معلوم کی جا سکے لیکن شیڈیول اور روٹ چینج ہونے کی اطلاع ان کی گاڑی کے ڈرائیور کو نہیں دھی جاتی پرنس دوبارہ آ کر اپنی گاڑی میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہسپیٹل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسری جانب گیوریلو پرنسپ میوزیوم جانے والے روڈ پر کھڑا پرنس پر حملہ کرنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اتنے میں پرنس کی گاڑی میوزیوم جانے کے لیے ٹرن کرتی ہے ڈرائیور جس کو معلوم نہیں تھا کہ پرنس کو ہسپیٹل جانا ہے وہ گاڑی کو میوزیوم کی طرف موڑتا ہے اسی موڑ پر جہاں گیوریلو پرنسپ کھڑا ہے فوری طور پر اسٹاف ڈرائیور کو شیڈیول کے بارے میں بتاتا ہے اور گاڑی کو ٹرن کر کے ہسپیٹل جانے کا کہتا ہے ریورس کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار کافی سلو ہو جاتی ہے اور گیوریلو پرنسپ کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں تھا وہ اپنی پسٹل نکالتا ہے اور گاڑی پر فائر کر دیتا ہے پرنس آرچ ٹیوک اور اس کی وائف موقع پر ہی مارے جاتے ہیں جب پرنس کی موت کی خبر آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ غصے میں آ کر سربیا پر حملہ کر دیتا ہے دوسری جانب رشیہ جو پہلے سے ہی سربیا کو سپورٹ کر رہا تھا اس نے سمجھا کہ شاید آسٹرو ہنگیرین ایمپائر سربیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسی لیے وہ سربیا کے بحاف پر آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے ادھر جرمن ایمپائر نے پہلے سے آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کی سپورٹ کا اعلان کر رکھا تھا وہ بھی رشیہ کے مقابلے میں آ جاتی ہے یہ دیکھتے ہوئے فرانس جو پہلے نیوٹرل رہنے کا ارادہ کر رہا تھا وہ بھی رشیہ کے ساتھ مل کر جرمنی پر حملہ کرتا ہے آٹومن ایمپائر کو کمزور کرنے میں فرانس اور رشیہ کا بڑا ہاتھ تھا اسی وجہ سے وہ جرمنی کی سپورٹ میں اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم جس نے فرانس کے ساتھ مل کر میڈل ایسٹ میں آٹومن ایمپائر کو ختم کرنے کی سازش کی تھی وہ فرانس کے ساتھ جا ملتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ میں جیپان اور یو ایسے کی بھی انٹری ہوتی ہے اور ایک غلط ٹرن لینے کی وجہ سے ورلڈ وار ون کا آغاز ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر اس دن پرنس کی گاڑی یہ رانگ ٹرن نہ لیتی تو شاید اس کی موت نہیں ہوتی اور یوں ورلڈ وار ون شروع ہونے کا موقع نہیں مل پاتا صرف ایک جان جانے کی وجہ سے ورلڈ وار ون میں چار کرور لوگ مارے گئے اور جنگ کی وجہ سے جو ملٹری ایک ملک سے دوسرے ملک ٹرانسور ہوئیں ان کی وجہ سے جان لیوہ اسپینش فلو بھی پوری دنیا میں پھیل گیا جو پانچ کروڑ سے زیادہ جانے لے اڑا اس سب کے علاوہ جو پوری دنیا کو ایکنومک ایشوز کا سامنا کرنا پڑا اور جو فائننشل لاؤس ہوا اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے ویسے آپ کو ایک فن فیکٹ بتاتا چلوں کہ ورلڈ وار ون کا سیز فائر پرنس کی موت کے چار سال کے بعد 11 نومبر 1918 کو سائن کیا گیا تھا یعنی 11 11 18 اور پرنس آرچ ڈیوک کی گاڑی کا نمبر بھی 11 11 18 ہی تھا کیا یہ واقعی کوئی 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 انسیڈنس ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑی سازش تھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں